بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ایوہ الطالباء اليوم ندرس التمارین لدرس الثانی السوال الاول عجب عمایاتی من الاسئلہ عجب جواب دیں عمایاتی جو سامنے آ رہی ہیں من الاسئلہ سوالات جو سوال نیچے دیئے گئے ہیں ان کے جواب دیں ماذا احبا الادیب والسعودی یو آئیس معامل الادیب الباقستانی ماذا احبا احبا مانا ارادا الادیب والسعودی سعودی عدیب نے کیا پسند کیا ان یا سمعا کہ وہ سنے من الادیب الباقستانی پاکستانی عدیب سے پاکستانی عدیب سے کیا سننے کو پسند کیا سعودی عدیب نے تو لطیفے پسند کیا تھے سننا چاہ رہا تھا لطیفے ماذا کو ہٹا دیں احبا الادیب والسعودی ان یا سمعا من الادیب الباقستانی یہ ان نوقت ان نوقت الباکستانی وہ پاکستانی لطیف سننا چاہ رہا تھا و سوار سانی ماذا یحبو الشعب الباکستانی پاکستانی قوم کیا چیز پسند کرتی ہے ماذا کیا چیز یحبو پسند کرتی ہے شعب الباکستانی پاکستانی قوم یحبو الشعب الباکستانی ان نوکات والدعابت پاکستانی قوم پسند کرتی ہے یحبو الشعب الباکستانی ان نوکت لطائف پسند کرتی ہے لطیفے والدعابت اور دل لگی کو کم نقطتا میں ینکھتو حلال الازمات واللہذات الخطیرہ میں ینکھتو کون لطیفے بیان کرتے ہیں لطیفے سناتے ہیں خلال الازمات خلال دوران دوریشن خلال الازمات مسائب کے دوران واللہذات الخطیرہ اور خطرناک لمحو کے دوران کون لطیفے سناتا ہے جو پاکستانی قوم کہ یہ ہے کارہائے نمائیں کہ وہ ایسے خطرناک لمحوں میں اور مسائب اور بہرانوں کے دوران بھی لطائف سنتی بھی ہے اور سناتی بھی ہے تو اس کا جواب ہے انما الشعب الباکستانی بے شک جو پاکستانی قوم ہے ینکھتو خلال الازمات واللہذات الخطیرہ السوال الرابع کم نقطتاً حقاہ کتنے لطیفے بیان کیے العدیب السعودیوں سعودی عدیب نے سعودی عدیب نے کتنے لطیفے بیان کیے کم نقطتاً حقاہ العدیب السعودیوں حقاہ العدیب والسعودی نقطتاً سعودی عدیب نے صرف دو لطیفے بیان کیے ایتو نقطت اعجبتکا کثیراً کس لطیفے نے آپ کو سب سے زیادہ خوش کیا ہے یا کون سا لطیفہ سب سے زیادہ آپ کو بھلا لگا ہے تو جو جو لطیفہ آپ کو زیادہ پسند ہے آپ کو لکھ دیں گے عجبتنی نقطتاً شیخ تشلی اعجاباً کثیراً شیخ یہ مداعف ہے فعل مداعف ہے من السلاسی یا المجرد سلاسی مجرد میں سے سرف و ماضیاً و مزارعاً اس کی ماضی کی گردان کریں اور مزارع کی گردان کریں سمع ابحس عن فعل مداعف آخر فی الدرس پھر آپ کوئی اور دوسرا فعل مداعف تلاش کریں سبق میں و سرف و ماضیاً و مزارعاً اور پھر اس کی ماضی اور مزارع میں گردان کر دیں تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ودہ یا ودو کا سیگہ ہے ودہ یا ودو اس کو کہا گیا ہے کہ فعل مداعف یہ فعل مداعف ہے فعل مداعف کس کو کہتے ہیں یہ صرفی اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے اس کے اصل جو روٹ ورڈ ہیں وہ ہیں ودہ دون واؤ دال اور دال ودہ دا دو دال تھی تو ایک دال کو دوسرے میں ادغام کیا ہے تو ودہ بن گئے ہیں ودہ اور پھر اس سے مزارع آئے گا یا ودو اچھا یہ تیسرا کوسٹن ہم نے شروع کیا ہے اوپر سیکنڈ کسٹن رہ گیا ہے پہلے اس کو دیکھ لیں صرف المادیہ والمزارع من التنقید تنقید یہ تفعیل ان کے وزن پر باب تفعیل ہے سلاسی مزید کی کا باب ہے اس سے ماضی اور مزارع کی گردان کرنی ہے تو تنقید مصدر سے ماضی کی گردان آئے گی نکتا نکتا نکتو نکتتا نکتنا نکتا نکتما نکتتن نکتے نکتما نکتن نکتو نکن 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 اچھا یہ تو ماضی ہے مزارع ہے یونکتو یونکتان یونکتو نکتو تنکتو تنکتان یونکتنا تنکتو تنکتان تنکتو تنکتین تنکتان تنکتنا انکتو نکتو تو یہ نیچے جو باب ہے ودہ یا ودہ جہاں سے باس ہماری چلی تھی یہ مضافر ہے یہ سلاسی مجرد کا ہے اس سے ماضی کی گردان کرنی ہے ایک تو اور دوسری مزارع کی ماضی کی گردان چودہ سیگے بنیں گے اسی طرح مزارع کی بھی چودہ سیگے ہیں اگر وہ گردان کرنی ہو تو اچھا اس کا یہ تو اس کی گردان تو ماضی اور مزارے کی میں نے کر دیا لیکن کہتے ہیں سُم مبحث عن فعل مضاعف آخر فی الدرس سبق میں جو دوسرے مضاعف فعلائیں ہیں استعمال ہوئے ہیں ان کی بھی گردانیں کریں تو وہ کونس کونس سے ہیں ان میں سے ایک ہے احبا اور اس سے مزارے بنے کا احبا یحبو تو احبا 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 احبت احبت احبا بنا بارل یہ ماضی اور مزارے کا اور بھی کچھ سی کا دیکھ لیں ایسا جو مضاعف سے آئے مضاعف کس فعل کو کہتے ہیں کہ ایسا فعل جو سلاسی ہو یعنی جس کے اندر تین حرفوں جیسے وادادہ ہے لیکن اس میں دو حرف ایک جنس کے آئیں یعنی دو حرف سے ہم آ جائیں جیسے ودہ میں دال دو دفع آگئے ہیں اسی طرح مدہ میں مادادہ دال دو دفع تھا وہ اس کو ہم نے مشدد کر دیا ہے احبا میں احبابہ تھا تو باب دو با کو ہم نے اکٹھا کیا ہے دو با ایک جیسی آگئی ہیں تو جہاں پہ بھی جس فعل کے اندر بھی جس سیغہ کے اندر بھی دو حرف ایک جنس کے آئیں گے ایک درہ کے آئیں گے تو اس کو ہم مضاعف کہیں گے اور وہ اس کی گردان جو اچھا ہم نے پہلے کیا ودہ اب اس میں ادغام ہے اصل میں یہ رفض تھا ودہ دا بروزن فعالا ودہ 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 ودت ودتا یہ پانچ سیغے ادغام کے ساتھ آئے ہیں لیکن جب چھٹا سیغہ ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ فق کے ادغام ہوگا یعنی دونوں دال علید علیدہ پڑھے جائیں گے ودہ دنا پھر اس کے بعد آخر تک ودتا ودتما تو دونوں دال علیدہ ہو جائیں گے یہ فق کے ادغام ہو جائے گا اسی طرح مزارع کے اندر پانچ سیغے وہ ادغام کے ساتھ ہیں جبکہ چھٹا سیغہ اس میں فق کے ادغام ہو جائے گا یعنی ادغام کھل جائے گا پھر آگے تودہ ادغام یہ حاضر کے جو پانچ سیغے ہیں وہ بھی ادغام کے ساتھ پھر حاضر کا چھٹا سیغہ اس میں بھی فق کے ادغام ہوگا تو یہ مداف یعنی اس کا ماضی اور مزارع ان کی گردانیں اچھی طرح یاد کریں کل پھر ہم انشاءاللہ ان گردانوں کے حوالے سے مزید جو چیزیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید جو پڑھیں گے مزید جو پڑھیں گے